دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ روس میں جب قرآن پاک پر وابندی لگی تھی تو کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ایک مصنف لکھتا ہے کہ انیس سو تہتر میں روس میں کمیونزم کا توتہ بولتا تھا بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو قدام بنا دیا گیا ہے ایک دو مساجد کو سیاہوں کی قیامگاہ بنا دیا گیا ہے صرف دو ہی مسجد اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیجئے میں وہیں چلا جاتا ہوں اور جمعہ ادا کر لیتا ہوں پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی میں نے اس آدمی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا میں نے کہا کہ جناب دیکھیں میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکوں میں بھی مسلمان ہی ہوں پاکستان کے شہر کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر ماسکوں میں بھی نماز ادا کروں گا اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا میں دیکھ کر بہت حیران ہوا میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا کام سے فارغ ہو کر میں نے بلند آواز سے ازان دی ازان کی آواز سن کر بڑھے بچے مرد عورتیں اور جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا بس زہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کو کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ہوں ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے سے سب بہت خوش تھے میں نے کھانا کھایا چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بچے نے کہا کہ جی بلکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناو مجھے بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھا اور پھر قرآن کو دیکھا اور دروازے کو دیکھنے لگا میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں ہا اور میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر اسے سنائی تو وہ فر فر بولنے لگا بینہ قرآن پاک کی طرف دیکھے ہی پڑھنے لگا مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا کہ یہ قرآن پاک کو دیکھے بینہ ہی پڑھنے لگا میں نے اس کے والدین سے کہا کہ حضرات یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک مجود نہیں ہے کسی کے گھر سے قرآن پاک یہ آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پانچی کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم گھروں میں قرآن پاک نہیں رکھتے میں نے پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا میں نے مزید حیران ہو کر کہا کہ قرآن پاک تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کے والدین کہنے لگے کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ موجود ہیں کوئی درزی ہے کوئی دکاندار ہے اور کوئی سبزی فروش ہے کوئی کسان ہے ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ لوگ اس کو الحمدللہ سے لے کر ون ناز تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے اس لئے ہماری نئی نسل کو نازرہ نہیں آتا بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو نازرہ کر کے اس کو پڑھنا نہیں آیا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرفر بولنے لگا اگر آپ نار روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں بلکہ کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے جس معاشرے میں قرآن پاک گھر میں رکھنے پر بھی پبندی لگائی گئی تھی اس معاشرے کے ہر ہر بچے بڑھے مرد و عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا میں نے کہا لوگوں تم نے قرآن رکھنے پر تو پبندی لگا دی لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پبندی نہ لگا سکے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس اشارت کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سبحان اللہ آپ تمام احباب سے پرزور اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں آپ کا ایک سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علمیں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کا سبب آپ بنو گے یا آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دوباؤ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھئے موسیقا موسیقا